پندرہ سو کروڑ بائیک بورڈ گھٹالے معاملے میں جاچ بڑھا دی گئی ہے دوستو ای ڈی کا اور انکم ٹیش کا سکنجا کسا جا رہا ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی بائیک بورڈ نمیشک ساتھیوں کا ہمارے سٹی نیوز چینل پر ہرگز سوا گئے تھے دوستو یہ نیوز آپ کے لئے خاص طور سے اس لئے لے کر آئے ہیں کہ نمیشکوں میں اس وقت پیسے نہ ملنے کی ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے تو ان نمیشکوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیسے ملنے کی وہ گھڑی بھی آپ کی بہت جلدی آنے والی ہے کہ آپ کا پیسہ بہت جلد آپ کو ملنے والا ہے جیسے کہ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ پندرہ سو کروڑ بائیک بورڈ گھٹالے کے معاملے میں جاج بڑھی اور ای ڈی اور انکم ٹیش کا سکنجا کسا جا رہا ہے تو دوستو پیسے ملنے کی ایک بڑی تیاری آپ نمیشکوں کے لئے کی جا رہی ہے لیکن تھوڑے سے موسم کے گھڑ بڑ بادل ہو رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سکین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راج نیتی سے سنبند رکھتے ہیں میڈیا سے سنبند رکھتے ہیں تو اس ساری جو ایک اس وقت آپ کی میٹر چل رہا ہے اس میٹر میں بہت پیچیدگی ہے لیکن دوستو یہ صاف ہو چکا ہے کہ ای ڈی کی بڑی کاروائی پر نمیشکوں کے پیسے کے ملنے کی ایک بڑی جیہا دوستو امید جگی ہے اور سبھی ٹھگے ہوئے نمیشکوں کو پیسہ ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم ملے گا اس بات کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو دوستو بتا دیں کہ بائیک بوٹ کی ٹھگی کرنے والے ورگت انویشمنٹ پرمیٹر لیمیٹیٹ کے مالک سنجے باٹی پر کاروائی جارہی ہے پوچھتا کر سنجے باٹی سے معاملے کی جڑ تک جانے کا کوشش کی جارہی ہے دراصل سنجے باٹی پر ہزاروں لوگوں کے پندرہ سو کروڑ روپے ٹھگے جانے کا الزام ہے سنجے باٹی اور اس کی ٹیم نے بائیک بورڈ نام پر لوگوں سے پیسے ٹھگے اولا اور اوبر جیسی بائیک ٹیکسی سرویس دی کمپنی پلان بتا کر لوگوں کو فسایا سنجے باٹی اور اس کے ساتھ انہیں پلان بتا کر لوگوں کو فسایا انہاں ٹھگنا سرو کیا جس کے بعد نویشکوں کا احساس ہوا کہ وہ ٹھگے گئے تو نویشکوں نے گوتم پت نورڈا دادری میں فائر درچ کرائی بائیک 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 بورڈ گوٹالے میں کئی لوگ ساملے ہیں جیسے کہ دوست میں ابھی آپ کو بتایا کہ بڑے پہنچوالے لوگ اس میں لگے ہوئے تھے تو اس وجہ سے آپ کی کاروائی پر کچھ ایسے بادل منڈرہ رہے تھے جو ایک ولم سا آپ لوگوں کے سامنا ہے لیکن دوستو اب ولم نہیں رہے گا سوتروں کے مطابق سنجے بھاٹی کے ساتھ ساتھ بائیک بورڈ گوٹالے میں وریندر سنگھ نیوز ورلڈ انڈیا ڈاریکٹر مروز تیاغی نیوز ورلڈ انڈیا ڈاریکٹر اور ٹی وی ٹوانٹی فور کے مالک این بی تیواری کا بی این تیواری کا نام شامل ہے حالانکہ ٹی وی ٹوانٹی فور کے مالک بی این تیواری گرفتاری ہو چکی ہے لیکن باقی سبھی میڈیا کی آر لے کر کاروائی سے بچے ہوئے ہیں وریندر سنگھ پر اب تک کاروائی وریندر سنگھ پر اب تک کوئی کاروائی نہیں بائیک بورڈ گوٹالے کے نام پر پیسہ ایٹنے والی بھاٹی سامل تھا پہلے بھاٹی کو وریندر سنگھ دونوں نیوز ورڈ انڈیا ڈائریکٹر چینل کے پارٹنر تھے پھر وریندر سنگھ اکیلے اس چینل کو دیکھنے لگا دوستو یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بھاٹی اور وریندر سنگھ دونوں ایک ساتھ پارٹنر ہے اگر وریندر سنگھ بائیک بورڈ معاملے میں شامل ہے تو ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئے اگر آپ بھی بائیک بورڈ کمپنی کے تھگی کے شکار ہیں تو دوستو یہ سائیڈ نیچے لکھی ہوئی ہے اس سے آپ سمپر کریں اور ان کی موہم سے جڑیں تو دوستو یہ بڑی اس وقت ایک ویڈمنا ہے کہ نیویشکوں کو اپنے پیسے کو لے کر جو چنتہ ہے اس چنتہ کو دیکھتے ہوئے سرکار کی جو اس وقت کاروائی چل لی ہے اس کاروائی کے آدھار پر ہی ہم دوستو یہ نیوز دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسہ ملنا سنوچیت ہے اور جو آپ کو یہ سائیڈ بتائی گئی آپ اس سائیڈ پر اپنی ایک محیم سے جڑیں تاکہ آپ لوگوں کی ایک جاگ رکتہ اور سنگٹھن بن سکے اور آپ لوگوں کا پیسہ ملنا سوباوی کو تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اس چینل سے دی جا رہی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو پسند آئے